بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ جیس ٹوڈنٹس آج ہم تیورم 12.3 کا بھی کیس کریں گے اس کا بھی پارٹ کریں گے یوں کہہ سکتے ہیں جیس ٹوڈنٹس اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کہاں لیے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تھا کہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اسے پہ آپ کو یونٹ 1 سے لے کر یونٹ 11 تک آپ کو پلیلس سے مل جائے گا اور یونٹ 13 جو کہ آپ کے پریکٹیکل جمعیٹری وہ بھی آپ کو پلیلس سے مل جائے گی ٹھیک ہے ہمارے تھوڑی سی تیورم رہتے ہیں انشاءاللہ یہ کورس بھی آپ کا ختم ہو جائے گا The angle in a segment greater than a semi circle سب سے پہلے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک سیگمنٹ ڈراؤ کرنا ہے ایک سیگمنٹ مطلب آپ نے ایک ایسا سرکل ڈراؤ کرنا ہے اور اس میں ایک سیگمنٹ ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک سرکل ہے اس میں ہم نے کیا کیا ایک سیگمنٹ ڈراؤ کر دیا ایک سیگمنٹ آپ کے پاس یہ ہے اور ایک سیگمنٹ یوں پر ہے ٹھیک ہے دو سیگمنٹ آپ نے ڈراؤ کر دیا اب آپ کو کہہ رہے ہیں The angle in a segment greater than a semi circle اب semi circle سے greater پہلے تو سب بات ہو رہی ہے سیمی سرکل کی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ایک سیمی سرکل بھی ڈراؤ کر دیتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہ سیمی سرکل ہے اور یہ گریٹ سیگمنٹ ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں The angle in a segment greater than a semi circle سیمی سرکل سے greater segment لینا ہے مطلب کہ یہ تو آپ کے پاس دونوں segment equal آ جاتے ہیں اب سیمی سیگمنٹ سے greater لینا ہے تو یہ تو less segment ہے اور greater والا تو آپ کے پاس یہ والا segment ہے ہم نے یہ والا segment لینا ہے is less than right angle تو کہتے ہیں اس کا angle مطلب اب آپ نے فیلحال اس کو بھول جائیں ٹھیک ہے یہ والا line بھول جائے ایک segment یہ ایک یہ segment ہے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ادھر angle بنائیں انہوں نے تو یہاں پر ڈی پوائنٹ لیو آپ کی مرضی ادھر point لیں ادھر point لیں جہاں پر بھی آپ point لیں تو جب آپ اس کو اس کا ادھر تک join کریں اور اس کو ادھر تک join کریں تو یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 90 کے angle سے less بنے گا یہ آپ کے پاس تین cases ہیں جیسے ہم لوگوں نے first case میں پڑھا تھا 12 point یہ 12.2 ہے ٹھیک ہے 3 لکھا 12.2 ہے 12.2 ہم نے 1 میں پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس بلکہ sorry 3 ہے ٹھیک ہے 12.3 کا جو a case تھا a case میں ہم نے پڑھا تھا semi circle میں اگر آپ ایک angle لیں گے وہ آپ کے پاس 90 کی equal ہوں گا اور جب آپ semi circle سے greater segment میں آپ angle لیں گے تو وہ آپ کے پاس less than 90 ہوگا اور جیسے یہ آپ کے پاس last theorem ہے اگر آپ less سے لیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا 90 سے greater کے angle بنے گا ٹھیک ہے جب ہم last کو ہم proof کریں گے پہلے ہم اس theorem کو دیکھ لیتے ہیں the angle in a segment greater than semi circle semi circle سے ہم نے greater segment لے لیے ٹھیک ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں جب آپ اس کی اوپر angle بنائیں گے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا less than 90 ہوگا مطلب یہاں پر 90 سے کم کا angle بنے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کی given دیکھ لیں a circle with center o ایک circle اس کا center o ہے a b is the cord ظاہر ہے جو center سے پاس نہیں ہوتا تو جو اس طرح کی line آپ کے پاس circumference کو touch کرتی ہے لیکن center سے پاس نہ ہو اس کو آپ کیا کہتے ہیں cord کہتے ہیں اور e f جو center سے پاس ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں diameter کہتے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں یہ جو a b اور e f کی line ہے یہ parallel ہے مطلب یہ دونوں آپ ان lines کو جتنا extend کریں آپس میں touch نہیں ہوں گی تو اس کو آپ کیا کہتے ہو parallel کہتے ہو such that a b lay below the diameter اور search میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ a b e f سے نیچے لائے کر رہے ٹھیک ہے 10-10 segment segment آپ کے پاس کیا بن رہے a e c بے شک نہ لیکھیں کوئی فرق نہیں پڑے a e d f b آپ کے پاس کیا بن گئے سیگمنٹ کون سے e c d f یہ لیس ہے اور a e d f b آپ کے پاس کیا ایک greater segment آپ کے پاس سمی سرکولر ریجن سے a d b ایک angle ہے in a segment segment کے اندر مطلب اس segment کے اندر آپ کے پاس یہ ایک angle ہے ہم نے پروف کرنا ہے کہ a d b ہے مطلب d کی اوپر جو angle بن رہے وہ کرنا یہ less than 90 ہے اب ہم اس کی construction سٹارٹ کرتے ہیں construction میں آپ کہہ رہے ہیں join d and e join d with e and f آپ نے کیا کرنا ہے d سے e تک جوائن کر دی اور d سے f تک آپ نے جوائن کر دے کوشش کریں کہ جب بھی آپ construction ڈراؤ کریں تو اس کو لائن سے شو کریں ہم نے تو یہاں پر ایسی ڈراؤ کر دی لیکن کوشش کریں d سے e تک d f تک آپ جوائن کر دیں such that edf آپ کے پاس edf یہ semi circle ہے اس کے اندر کی angle ہے edf جو ہم پچھلے theorem میں اس ہی جو a part تھا اس میں پروف یہ ہم پچھلے theorem میں پروف کر چکے اب ہم اس کا پروف سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا edf جو آپ کے پاس ہے مطلب جو یہاں پر آپ کے پاس ایک angle بن رہے پچھلے theorem میں نے پروف کیا تھا کہ semi circle کے اندر اگر آپ ایک angle لیں گے تو ہمیشہ آپ کے پاس 90 angle ہوگا اس وجہ سے ہم یہاں پر لکھیں گے measurement of angle e d f یہ کس کی equal ہے 90 degree کی equal ہے ساتھ میں آپ reason لکھ سکتے ہیں کہ the mirror of an angle in a semi circle angle یہ بالکل پچھلی theorem کی آپ کے پاس statement ہے لکھ لیتے ہیں the mirror of an angle in a semi circle سمی circle کے اندر جب آپ ایک angle لیں گے وہ ہمیشہ آپ کے پاس کیا ہوگا right angle ہوگا تو right angle کا کیا مطلب ہے کہ 90 degree جو اس کے اندر 90 degree کا angle بنے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر یہ 90 angle ہے تو اگر ہم یوں کریں کہ e d g ٹھیک ہے یہ point ہے اس point ہم نے یہ بولا ہو ہے اب آپ کے پاس پورے کیوں پر 90 angle ہے ایک triangle یہ ہے ایک triangle آپ کے پاس یہ ہے ہم پہلے سب سے ان triangle کو کیا کرتے ہیں الگ تھوڑا سا کر لیتے کس طرح measurement of angle e d g e d g plus measurement of angle g dh g dh plus measurement of angle h df h df یہ سب کس کی کو لیں 90 کی کس طرح دیکھیں یہاں پر بھی d angle کی بات ہو رہی ہے یہاں پر d angle کی بات بات ہو رہی ہے یہ سارے مطلب یہ والا ایک پہلے سب سے اس angle کی بات کی ہے پھر ہم نے اس angle کی بات کی تو کہتے ہیں ان سب کو سم کرو تو ظاہر آپ کے پاس 90 degree کی equal آجائے گا اب آپ کے پاس اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں edf اس میں e اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں یہ والا جو ہے اس کو ہم یہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم نے پروف کرنا ہے اس کی اوپر پروف کرنا g dh والے کو یہ پہ چھوڑ دیں ان دونوں angles کو کیا کرتے ہیں دوسری سائد لے جاتے تو ہم کیا جائے جائے گا مئیر منٹ angle g ڈ مئیر منٹ angle h ڈ f اور جب اس کے ساتھ پلاس ہے تو اس کو لے کر آئیں گے تو یہ مئیر منٹ angle e dg ہو جائے گا مئیر منٹ angle g dh equal to 90 دونوں میں مئیر منٹ کو کامل لے لیں تو مئیر منٹ آف angle h df مئیر منٹ جب کامل لیں گے تو سائن change ہو جائے گا مئیر منٹ آف angle e d g آپ نے کامل لے لیا اب آپ نے پروف کرنا تھا کہ g dh ہے ڈ dh اس کے اوپر ہم نے پروف کرنا تھا کہ یہ 90 کے angle ہے اب آپ خود سوچیں پہلے سب سے آپ کے پاس یہ 90 میں سے اگر آپ ایک پورے angle کو زائرہ یہ 90 ہے اس میں سے دو angle کو minus کریں گے تو زائرہ 90 سے لیس ہی آئے گا ٹھیک ہے for example یہ 30 ہے 30 30 30 30 plus 60 ہو جائے گا 90 میں 60 کو minus کریں گے تو 90 سے کم ہی آئے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ measurement of angle g dh less than 90 آ جائے گا ٹھیک زائرہ یہ g dh اس سے کیا ہو جائے گا less than 90 ہو جائے گا دو angles کو 90 میں سے minus کریں گے تو less than 90 ہو جائے گا اب اگر آپ یہاں پر لکھیں g dh g dh اگر a dh b بھی لکھیں تو a کی بات ہے کیونکہ جو g 90 degree کی کھلا جائے گا اگر آپ لکھیں g dh لکھیں یا a d b لکھیں تو یہ دونوں آپ کے پاس same ہے کیونکہ a کی لائن کی اگل تو d لے رہے ہیں آپ یہ پوائنٹ لکھ لیں یا یہ پوائنٹ لکھیں تو اس پر dh لکھ لیں یا پھر b لکھ رہے ہیں تو نائنٹ سے کم کل ایس اب آپ خود سوچیں جو ہم نے 12.3 a میں کیا تھا وہ سمی سرکل میں کیا تھا 90 کے انگل تھا جب سمی سرکل سے ہم گریٹر لیں گے تو اس میں لیس دن 90 کا ہوگا اور جو ہم لوگ کا ثرد تھیورم ہے اس ہی جو سی کیسے وہ ہم اس سے لیس لیں گے تو اس میں آپ کے پاس کیا جائے گا اس میں آپ کے پاس گریٹر دن کا انگل آجائے گا ٹھیک اس میں لیس دن کا آئے ہے فرسٹ والے میں ایکل سو نائنٹی کا آئے اور آئے پر ہمارے پاس کیا انگل آئے گا گا دن نائنٹی ڈگری آئے جی سوڈ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تا کہ ہر آنے بالی نیو ویڈیو آپ تک پوائن سکیں